بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اور سے سنیں اس کی ہم آیات کو بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ تشریف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا جہاں سے ہم نے پہلا لیکچر ختم کیا تھا وہیں سے ہم دوسرا شروع کر رہے ہیں وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم لڑ پرے نَكْتَتَالُو فَأَسْلِحُ بَإِنَهُمَا آپس میں باہم لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو اب دو مسلمان بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں اور دو گروہوں کی بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں بزار میں آگے پیچھے اپنے گلی محلے دوسری جگہوں پر کہ اگر لڑائی ہو جاتی ہے دو گروہوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے یا کسی بھی ایشو پر لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے ہمیں فرمایا گیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو ہمارا یہ بھی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کٹ کر ان کو صرف دیکھتے رہیں تماشا بن کر ان کی طرف بنے رہیں اور ان کی صلح کے لئے کوئی کام نہ کریں کیونکہ معاشرتی کی مسلمانوں کے معاشرتی فلا اسی میں ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں اور وہ خود بھی لڑائی نہ کریں اور دوسرے لوگوں کو اس شیطانی فیل میں ملوث ہونے سے بھی بچائیں اگر کسی وجہ سے وہ لڑ پڑتے بھی ہیں تو عام مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ الگ تھلگ نہ رہیں اور نہ ہی خاندانی اور قبائلی تعلق کی بنیاد پر کسی کی مقالفت کریں بلکہ انصاف سے کام لیں اور ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں اس آیت کا یہ مفہوم ہے جو ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی غلط فیمی ہو گئی ہے لڑائی ہو گئی ہے تو ہمارا کیا کام ہے ان کی اصلاح کرنا فَإِنْ بَغَتْ پھر اگر زیادتی کرے اِحْدَهُمَا ان دونوں میں سے ایک رو علل اخرى دوسرے پر پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک رو دوسرے پر فَخَتِلُوا لَتِي تَبْغِي تو پھر ان سے لڑو یہاں تک کے زیادتی کرنے والا حَتَّى تَعْفِي عَلَىٰ اَمْرِ اللَّهِ رُجُوع کر لے اللہ کے حکم پر طرح یہاں یہ فرمایا گیا کہ پھر بھی اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر تو تم اس زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑو یہاں تک کے وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروہ مسلسل دوسرے کو تنگ کر رہا ہے دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو اب ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں یعنی اگر مسلمانوں کے درو گروہ آپس میں لڑ رہی ہیں تو ان کے درمیان سلح کرائیں اور اگر کوئی گروہ سلح کی طرف مائل نہ ہو تو سب مل جل کر اس کی سرزنش کریں اس آیت کے اصل روح یہی ہے کہ گلے محلے کی اسلاحی کمیٹیوں سے لے کر پہنو لقوامی سطح تک جتنے بھی یہ ہمارے ادارے ہیں ہر وقت پوری نظم و ضبط کے ساتھ قائم و دائم رہنے چاہیے اور امت مسلمہ کے درمیان اگر کہیں کتنا اپساد بربا ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ ملت کے دو گروہ آپس میں دست و گریبہ ہوں لیکن اگر دست و گریبہ ہو رہے ہوں تو پوری ملت تمائشائی کی طرح ہم بیٹھی نہیں رہے گی بلکہ امت مسلمہ کے ہر پرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیچین ہو جائے اور ان کی اصلاح و احوال کے لیے اس سے جو کچھ بن سکتا ہے وہ کرے کیونکہ یہ بہت پیاری اور پڑی مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی جب کوئی کسی برائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے یعنی طاقت استعمال کرے اور ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے روکے یعنی زبان سے تو کہے کہ یہ کام برا ہے اس کی طاقت نہیں ہے لڑنے کی مقابلہ کرنے کی تو زبان سے تو کہے کہ تم غلط کر رہے ہو جو ظلم کر رہے ہیں تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے آگے فرمایا گیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کی کمزور تحرین درجہ ہے یعنی اگر کوئی برائی کو اول تو پہلے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو برا سمجھے کہو اس کے بارے میں بات کرو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ بری چیز ہے غلط چیز ہے اس سے لوگوں کو روکو لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے ضرور اس برائی کو برا سمجھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے لہذا ہر آدمی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق لڑنے والے دونوں گروہوں کی لڑائی سے باز رہنے کی نصیت کرے پھر زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے حکم آیت میں آیا ہے کہ ان کی سرکو بھی کرو پہلے تو مسلمانوں کے لئے یہ حکم ہے کہ لڑنے والے گروہوں کو صلاح کی طرف امادہ کریں ایسا ہونا چاہیے کہ زیادتی کرنے والوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اور نہ ہی زیادتی کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے بلکہ حقائق کو معلوم کر کے صلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر پھر بھی وہ صلاح کی طرف نہ آئیں پھر یہ دیکھا جائے کہ زیادتی جس گروہ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے خلاف لڑیں اور اس وقت تک لڑیں جب تک اللہ کے حکم یعنی ہو اسلاح کی طرف واپس نہ لوٹیں آگے فرمایا گیا فائن فاعت پھر اگر وہ رجوع کرے فاسلہو بینہما بالعدلی تو صلاح کرادو ان کے درمیان عدل کے ساتھ و اقصدو اور انصاف کے ساتھ ان اللہ یحب المقصدین بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے کن کو؟ انصاف کرنے والوں کو پھر اگر وہ رجوع کرے تو صلاح کرادو یعنی پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے درمیان صلاح کرادو لیکن عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ یعنی کسی ایک روح کی طرف چھوکر نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المقصدین بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے پسند کرتا ہے کن کو انصاف کرنے والوں کو تعمیر معاشرے کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے عدل و انصاف اخت ناگزیر ہے عدل پوری کائنات کے روح ہے اور اس کے بغیر انسانی اور ہیمانی زندگی میں فرق ختم ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا جائے کہ اگر بغاوت کرنے والا اللہ یعنی مسلحت کرنے والوں کے حکم کی طرف لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف یا مسالحت کرنے والوں کے حکم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر اس کے خلاف کوئی کروائی نہ کی جائے یعنی اگر وہ مان جائے چھوڑ دے اصلاح کر لیتی تو پھر اس کے خلاف لڑنا یا کوئی کروائی کرنا جائز نہیں ہے اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ تمام عاملات کو پورا کرنا چاہیے اور ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دینی چاہیے کیونکہ صلح وہی ہے جو انصاف پر مبنی ہے کسی گروہ سے ریائت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ظلم کرنے والوں کی حوصلہ وزائی ہوگی اور مظلوم کے ساتھ مزید زیادتی ہوگی آگے فرمایا گیا انم المؤمنون اخواتن اس کے سوا نہیں کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَا اخْوَائِكُمْ اَخْوَائِكُمْ فَأَسْلِحُ بَيْنَا اخْوَائِكُمْ اس کے سوا نہیں کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں پس صلح کرا دو درمیان اپنے بھائیوں کے فَتَّقُ اللَّهَ لَا لَقْمْ تَرْحَمُونَ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو رحم کیا جائے اس آیت میں مسلمانوں کے آپس میں بھائی بھائی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے رشتے کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی اور ان کے درمیان لڑائی چھگڑے کی ممانیت کر دی ان کے بھائی چارے کی کیونکہ لڑائی چھگڑا بھائی چارے کی خلاف ہے قرآن میں بھی جگہ جگہ آیا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اخ کا لفظ ہی کا مطلب بھائی بھائی ہے یعنی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا اور اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا اسلام میں اقوت کا بنیادی کلمہ شہادت پر ہے رنگ و نسل خون علاقہ ذات برادری اور زبان ان سب سے ہٹ کر اسلام نے انسانیت کو اصولی اور فطری تعلیم عطا کی ہے اور اس تعلیم کو ماننے والے رشتے اقوت میں منسلک ہیں سورہ فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا جو حضور کے ساتھ ہی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں رحم دل ہیں پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا مومنین مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ان آیات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مومنین کا یہ رشتہ اقوت دنیا کے تمام رشتوں پر حاوی اور برکت ہے اقوت کے بارے میں حدیث ممبرکہ میں بھی جگہ جگہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بہت سارے شہدات ملتے ہیں جن میں سے میں ایک دو آپ کو بتاتی ہوں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے ظالم کی سپورٹ کرتا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کو باہمی محبت اور خیر خواہی میں ایک جسم کی مانن پاؤگے جیسے کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے فرض کہ آپ خود اس پر ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں کہیں آپ کی انگلی کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے یہ سوچ لیں کہ دروازے میں ہی آ جاتی ہے بن کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں آپ کا پورا جسم کیسے اس درد کی ساتھ تڑکتا ہے اس انگلی کے ساتھ نہ آپ کے سر پہ چوٹ لگی نہ آپ کے گھٹنے پہ چوٹ لگی نہ آپ کے پیٹ میں چوٹ لگی نہ آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگی لیکن آپ محسوس کریں ایک خالی انگلی کو جو چوٹ لگی ہے اس پر کیسا سارا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے اور شامل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک عمارت کی معنی ہے جس کی ایک انٹ دوسرے انٹ کو تقویت دیتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ ایک انٹ نہیں رکھیں گے تو دوسری اس کے اوپر انٹ نہیں کھڑی ہو سکتی اسی صورت بھی نہیں کھڑی ہو سکتی اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان آپ اس میں ایک عمارت کی معنی ہے جس کی ایک اینڈ دوسری اینڈ کو تقویت دیتی ہے لہٰذا مسلمانوں کے آپس میں بھائی بھائی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے بارہ حکم اشارت فرمائی ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈر ہو تاکہ وہ تم پر رحم کرے آگے فرمایا یعنی اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے توہین امیز مزاق جو ہوتا ہے مزاق کرنے کے بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں آپ کو بتایا ہے مثلا زبان سے کسی کا مزاق اڑانا ایسی جملے کسنا ایسی بات کر دینا کسی کے بارے میں بھی جس سے اس کی تذہیق ہو اس سے برہ لگے کسی کی طرف اشارہ کرنا ایسے زمائنی انداز میں تو یہ بھی مزاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے کسی کی نقل اتارنا کوئی کس طرح بات کرتا ہے کس طرح چلتا ہے کیا اس کا انداز گفتگو اور کلام ہے اس طرح اس کی نقل اتارنا یہ بھی مزاقی قسم ہے پھر کسی کے لباس میں یا اس کی چال ڈھال سے باتیں بنانا کہ اس کا لباس دیکھیں کیسا پہنے ہوئے اس کی چال دیکھیں یا کسی کے عیب پر ہنسنا کوئی لنگڑا ہے یا اس کا ہاتھ نہیں ہے یا اس کی آنکھ نہیں ہے کوئی بھی ایسی خرابی خدا نہ خاصتہ کوئی عیب ہے اس میں تو اس پر مزاق اڑانا اس بات سے اس پر ہنسنا یہ سارے مزاق اڑانے کے زمرے میں آتے ہیں اور اسلام نے صحت مند معاشرے میں شہستہ مزاق سے تو منہ نہیں فرمایا لیکن البتہ وہ تمام غیر سنجیدہ اور تنزی عامال اور ارشاد اور باتیں حرام ہیں جن سے کسی کی دل ازاری ہوتی ہے یا عزت نفس مجروح ہوتی ہے یا کوئی برائی کا پہلو اور زیادہ اس کا نمائع ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نہ تو یہ بات مردوں کو زیب دیتی ہے کہ وہ دوسری مردوں کا مزاق اڑائیں اس لئے یہاں کہا گیا کہ کسی قوم کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری قوم کا مزاق اڑائیں ساتھی فرمایا گیا وَلَا نِسَاؤُمْ مِنْ نِسَائِنْ اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا اَسَا اَنْ يَكُنَّا خَيْرٌ مِّنْ هُنَّا کیا عجب کہ وہ ہوں بہتر ان سے اور نہ ہی کوئی عورتیں مزاق اڑائیں کسی دوسری عورت کا کیا پتا کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں عورتوں کا یہاں خاص کر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ عادت آپ کو بھی پتا ہے زیادہ تر عورتوں میں بہت پائی جاتی ہے اس لئے ظاہر ہے عورتوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے یہاں تک ہم ایک پارٹ کو مکمل کرتے ہیں اگلا پارٹ ہم دوسری عورت میں لے لیتے ہیں حیثے میں